آج پندرہ جولائی دو ہزار چوبیس باپ دادا کے مہا واقع ہیں میٹھے بچے دے ابیمان آسوری کریکٹر ہے دے ابیمان آسوری کریکٹر ہے اسے بدل دیوی کریکٹرز دھارن کرو تو راون کی جیل سے چھوٹ جائیں گے یعنی دیوتاں والا کریکٹر دھارن کرنا ہے دے ابیمان کسی کو دہی دشتیچے دیکھنا ہی آسوری کریکٹر ہے دیکھنا ہی سول کانشنسٹیج ہے سبھی آتمائے ہیں بس تب ہی دہیوی کریکٹرز بنے گا تب ہی راون کی جیل سے چھوٹ جائیں گے پرشن ہے ہر ایک آتمہ اپنے پاپ کرموں کی سزا بھوگتی ہے کیسے اور اسے بچنے کا سادن کیا ہے اپنے پاپوں کی سزا ایک تو گرب جیل میں بھوگتے ہیں دوسرا راون کی جیل میں انیک پرکار کے دکھ اٹھاتے ہیں آج کی دنیا میں جو دکھ اٹھا رہے ہیں وہ پاپوں کی سزا ہی بھوگ رہے ہیں تو بابا آیا ہے تم بچوں کو ان جیلوں سے چھوڑانے ان سے بچنے کے لیے سیویلائزڈ بنو سپیتہ آپ میں آنے چاہیے دیوی سپیتہ چاہیے یعنی سیویلائزڈ آنکھوں کو سیویل بناؤ چتنے آنکھیں سیویل بنے گی آتمک درستی ہوگی اتنا پاپوں سے بچ جائیں گے دھارنا کے لیے مکھی سار پہلا ہے کبھی بھی سنی سنائی باتوں پر بشواس کر کے اپنی ستی خراب نہیں کرنی ہے کسی کے ہم نے جو صرف ہم نے سنی ہیں باتیں اس نے سنائی تھی آکے یہ بات بابا نے کہا اس پر کبھی بشواس نہیں کرو اور اپنی سٹیج خراب نہ کرو اندر میں صفائی رکھنی ہے بابا کیا کہتا ہے وہی اندر رکھو جھوٹھی باتیں سن کر اندر میں جلنا نہیں ہے جیلسی نہیں پیدا ہونے چیز دنیا تو جیلسی کرتی ہے دوسرے کیوں کیوں آپ کے بن رہے ہیں دوسروں کو دیکھ کر لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے وہ جھوٹھی جھوٹھی باتیں بنا کر کے آپ کو لڑانا چاہیں گے تو کیا کریں جھوٹھی باتیں سن کر اندر میں جلنا نہیں ہے جیلسی نہیں ہونے چیز ایشوری مت لے لینی ہے بابا کیا کہتا ہے بابا سے پوچھو جو مرلی میں بابا کی آئے گا وہی کرو کیا لے نا دنیا سے گھور کلیو کی دنیا ہے وہ تو اچھا کچھ کو بولی نہیں چکتی صرف بابا شرمت بابا کی کیا کہتی ہے وہی سنو دوسرا اس کے لئے کرنا کیا پڑے گا دے ہی ابیمانی بننے کا پورا پرشارت کرنا ہے اور کسی کی بھی نندہ نہیں کرنی ہے آپ نے کسی کی برائی نہیں کرنی لوگ آپ کے بارے میں جو مذہب ہونے پر آپ کے موقع سے کسی کی برائی نہیں کرنے چاہیے اور فائدہ لقصان اور عزت کو دھیان میں رکھتے ہوئے کریمنل آئی کو خدم کرنا ہے آپ کے دسٹی کریمنل نہیں ہونے چاہیے دے ہک دسٹی نہیں ہونے چاہیے تو کیا کریں باپ جو سناتے ہیں اسے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنا نہیں ہے بابا کی باتیں دونوں دونوں کانوں سے اندر جائیں لوگوں کی باتیں جس کان سے سنیں اسے سے نکال دو تب ہی آپ چٹر تکرہ ہو سکتی ہے وردان تکال درشی کی سیٹ پر سیٹ ہو ہر سمیں ہر کرم کرنے والے شکتی شالی آتما بھاو خانے آج آپ سمان میں نشے میں روم شکتی شالی آتما میں ہمیں پاورفل سور کیونکہ ہم ہر سمیں ہر کرم کرنے والے ہیں کیسے کرتے کرم تکال درشی کی سیٹ پر سیٹ ہو کر آدھی مدھی اندھ کو جان کر کرتے ہیں آدھی میں ہم دیوتا تھے مدھی میں گلاوٹ میں آئے ہیں آدھ میں پھر دیوتا بن رہے ہیں تو اس سیٹ پر سیٹ ہو یعنی سوچو سمجھو پھر کرم کرو پھر شکتی شالی آتما بن جائیں گے دوار بتاؤں تکال درشی کی سیٹ پر سیٹ ہو ہر سمیں ہر کرم کرنے والے شکتی شالی آتما بھاو وشتار بابا نے سمجھایا جو بچے تکال درشی کی سیٹ پر سیٹ ہو کر ہر سمیں ہر کرم کرتے ہیں وہی جانتے ہیں کی باتیں تو انیک آنی ہیں اور ہونی ہیں باتیں تو انیک ہونی ہیں دنیا میں آنی بھی ہیں چاہے سویم دوارا چاہے اورم دوارا چاہے مایہ دوارا چاہے پرکرتی دوارا سب پرکار سے پریستیتیاں تو آئیں گی پاول میں تو ہر ایک سے آنی آنی ہے آنی ہی ہے آئیں گی اور آنی ہی ہے لیکن سوستیتی شکتی شالی ہے تو پرستیتی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے یعنی پرستیتی کو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ سوستیتی کو بڑھا سکتے ہو صرف کرنا کیا ہے ہر کرم کرنے کے پہلے اس کے آدھی مدی اند یعنی تینوں کار چک کر کے پھر سمجھ کر کے پھر کچھ بھی کرو سوچو سمجھو پھر کچھ بھی کرو 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 تو شکتی شالی بھن پرستیتیوں کو پار کر لیں گے کیا کہ پرستیتی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے سوستیتی آپ کے ہاتھ میں ہے کوئی کچھ بھی بولے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں دیوتا بننے والا ہوں کیا ایسے کرم کر رہا ہوں تو شکتی شالی آتما بن جاؤ گے سلوگن ہے سرو شکتی و جان سمپن بننا ہی سنگم یک کی پرارب ہے کیا ہے سنگم یک کی ستیو کی پرارب تو اہی ہے پر سنگم یک کی رواڑ کیا ہے سرو جان میں گنوں میں شکتیوں میں بھرپور بننا سمپن بننا یہی ہے سنگم یک کی پرارب اوم شانتی